ایک بدیمان مہنڈک جنگل کے کنارے پہ ایک طلاب تھا جس میں ایک چھوٹی بڑی سب ہی مسلیاں رہا کرتی اس میں دو بڑی مسلیاں بھی رہا کرتی جو کی بہت چدو تھی جن کا نام تھا رانی اور سونا سب ہی جھلجیو سونا اور رانی کے پاس اپنی اپنی پروپ کوئی بھی پریشانی کا سلحہ لینے آتے تھے ایک دن جنگل میں دو مچوارے آتے ہیں وہ طلاب کو دیکھتے ہیں اور طلاب کو دیکھ کر بولتے ہیں ارے بھا اس طلاب میں تو بہت ساری مسلیاں ہیں ابھی دوسرا مچوارہ بولتا ہے ہاں اس میں بہت ساری مسلیاں ہیں کیوں نہ ہوں ایک وقت نہ بڑا جال لے کے آئیں اور ایک ہی باری میں ساری مسلیاں پکڑ کے لے جائیں ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو چلو 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 کے اپنا جال لے کر آتے ہیں ان کی باتیں وہیں بیٹھے ایک مینڈک نے سن لی تھی مینڈک فٹ سے ڈک جاتا ہے سوچتا ہے کہ سب ہی مسلیوں کا نقصان ہو جائے گا اگر انہوں نے پکڑ لیا تو مر جائیں گی سب چلو یہ سب میں بڑی مسلی کو بتاتا ہوں مینڈک پچھا رہا سونا اور رانی کے پاس جاتا ہے انہیں بتاتا ہے یہاں پر مچوارے آگے سب مسلیوں کو بڑے جال سے پکڑنے والے ہیں تب انہوں سے ایک مسلی ہو دیئے گیا رہے تم بہت ڈرتے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم بہت سالوں سے یہاں پر ہیں ہم ہمیشہ ستر جاتے ہیں ایسا کچھ میں نہیں ہوگا کسی مسلی کو کچھ نہیں ہوگا اور تم اس طریقے سے ہمیں ڈر آنے ہی سکتے ہیں میں ڈرتے ہو بہت زیادہ ڈرتے ہو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ڈر جاتے ہو اس طلاب میں کوئی نہیں آتا ہم ہمیشہ سرکشت اور سترکش رہتے ہیں تم نے گلتی سے کچھ اور سن لیا ہوگا بیکار میں سب کو ڈر آ رہے ہو جاؤ تم جا سکتے ہو یہاں سے آپ مانتا ہوں میں کہ آپ بہت زیادہ بدھی مانے مگر میں بھی ایک چھوٹی سے بدھی کا مالک ہوں اور میں نے یہ اپنے کانوں سے سونا ہے اور میں اپنے پریوار کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوں تب ہی میں لگتا اپنے پریوار کو ساتھ لے کر طلاب کو چھوڑ ہی رہا تھا کہ چھوڑتے سامنے اگر دیکھتا ہے کہ دونوں شکاری آ جاتے ہیں دونوں شکاری اپنے بڑا سا جال طلاب میں کھیک دیتے ہیں اور سونا اور رانی مسلی کے گمند کی وجہ سے سب ہی مسلیوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی گمند نہ کر کے اپنے بدھی کا پریوار کرنا چاہیے تینکیو